صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام فرمائے تین لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نگائے رحمت سے دیکھے گا بلکہ ان کو آگ میں داخل کرے گا اس میں پہلا شخص وہ ہے جو اپنا آزار بند تکھنوں سے نیچے رکھتا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جو احسان جتلانے والا ہے اور تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیجھے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نبیل اسلام کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میرا تامر ٹکھنوں سے نیچے تھا نبیل اسلام نے فرمایا اسے اوپر کر رمہ نے اوپر کیا پھر فرمایا اور اوپر کر رمہ نے اور اوپر کیا تو کس نے پوچھا ہے یا رسول اللہ کتنا اوپر کریں آپ نے فرمایا پسندیدہ حالت مومن کے لیے ہے کہ وہ آدھی پنڈلی تک کریں کتنا آدھی پنڈلی یہ آپ کریڈٹ دیں گے کہ اس سنت میں حال ادیس عمل کرتے ہیں ابھی تک اس سنت تک دوبندی بھی نہیں پہنچے ہوئے لیکن یہ پسندیدہ حالت ہے کیونکہ